دوستو آج کل کرونا وائرس کے بارے میں کافی لوگ کافی پریشان ہیں اور کافی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیولوجیکل وار ہے اور یہ بائیولوجیکلی ایک وائرس جنریٹ کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ہی دنیا کی عبادی کم کرنے اور قربے قیامت میں یہودیوں کا پلان ہے کہ دنیا کی عبادی کسی طریقے سے کم کی جائے تاکہ ان کی حکومت آسانی سے پوری دنیا پر قائم ہو سکے میری ایک چینی ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی اور اسے میں نے پوچھا کہ یہ کرونا وائرس بیسیکلی ہے کیا اس نے کہا کہ جس طرح سے علم یعنی ہر طرح کا وائرس پیدا گیا اور جو قدرتی طور پر جتنے بھی وائرسز ہیں ان کا ہم جب انٹی بائیوٹک دھوننے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وائرسز کے تمام کے ڈی این اے کوڈ جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اسی لئے ہم ان کے ڈی این اے کوڈ کو ریڈ کرتے ہوئے اس کا انٹی بائیوٹک بنا لیتے ہیں لیکن کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ لی باٹری منفیکچرڈ ہے اس کا ڈی این اے کوڈ کمپلیٹ نہیں ہے اس وجہ سے ابھی دکھ ہم اس کا توڑ کر نہیں سکے اس کے علاوہ کرونا وائرس جب کسی بھی انسانی جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ خون کے جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں ان کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں اور ری ایکٹ کرتے ہی اس کا ڈی این اے کوڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانچ سے چھ گھنٹے کے اندر اندر تمام جو وائٹ سیلز ہیں وائٹ بلڈ سیلز ہیں وہ سارے کرونا وائرس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کی قوت مدافع جب وہ ختم ہونے لگتی ہے تو اس کا توڑ جو چینی ڈاکٹر نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس کے اسی توڑ پر پہنچے ہیں اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ جو فلو کی ویکسینیشن ہے یا جو ایڈز کی ویکسینیشن ہے ہم ان دونوں کو مکس کر کے انسانی جسم کے اندر انزارڈ کرتے ہیں جن لوگوں کی قوت مدافع ان کے اندر ذرا مضبوط ہوتی ہے وہ تو سسٹین کر جاتے ہیں اور ریکاور ہو جاتے ہیں تیری سے لیکن جو بڑی عمر کے لوگ یا زیادہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس سے آسانی سے ریکاور نہیں ہوسک رہے اور ان کے اندر شرعہ بہت زیادہ ہے لیکن اس سے خطر ہے کہ کوئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ ملیریا یا ٹائپ آئٹ سے اس کے انٹینسٹی لیول بہت کم ہے لوگوں میں اس کا خوف بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی مارکیٹ میں جو ماسک ہیں وہ بسیکلی آرٹیفیشل ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ہوا کو فیلٹر نہیں کر رہے ہوتے اور ہوا ادھر سے دائم پائس ہے یا ادھر سے ایکسیکٹ ایکچول فارم میں ہوا جا رہی ہوتی ہے اس کے برقس اگر آپ نے کرونا وائرس سے بچنا ہی ہے یا آپ انفیکٹڈ ہوئی گیا یا آپ کے قریب کسی بندے کو فلو ہے تو آپ کسی بھی کپڑے کو گلہ کر کے اس کو موہ پہ لپیٹیں اور اس کو پیچھے سے بھاند لیں جو کپڑا گلہ ہوتا ہے اس کے اندر سے ہوا بھی فیلٹر ہو رہی ہوتی ہے اور ہوا تھنڈی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہوا فیلٹر ہو کے جب آپ کے اندر جاتی ہے تو آپ جرم جو کرونا وائرس کے جرمز ہیں یا جو فلو کے جرمز ہیں وہ آپ کے اندر آپ ان کو ابزورب نہیں کر سکتے اس کے برقس مارکیٹی میں جو آرٹیفیشل ماسکس مل رہے ہیں وہ بالکل بھی ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے ان کو یوز کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں یا آپ کسی بھی کپڑے کو گلہ کر کے وہ موہ پہ لپیٹے ہیں تو اس سے آپ کے ہوا فیلٹر ہو کے آئے گی اور آپ کرونا وائرس یا اس کے جرم سے یا فلو کے جرم سے آپ ایزیلی بچ سکتے ہیں اس سے خوف زدہ ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اس نے ایک اور بات بھی مجھے بتائے کہ یہ جانوروں سے بلکل بھی نہیں پھیلتا یہ صرف ایک آرٹیفیشلی وائرس ہے جو سانس کے ذریعے یا چھونے کے ذریعے پھیلتا تو اگر آپ کو کسی کو فلو نظر آئے تو یا تو آپ کپڑا گلہ کر کے موہ پہ لپیٹ کے جائے یا پھر اس سے ملنے میں احتیاط کریں یہ تو تھی اس کی کچھ سجیشنز جو میں نے آپ تک شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو خدا حافظ